السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں قاری فقیر محمد مسعودی برطانیہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جمعہ المبارک ہے چھبیس ربیل اول یہاں برطانیہ میں ستائیس ربیل اول تیرہ نومبر الحمدللہ تجوید کا نئے سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں گزشتہ سبق میں ہم مقدمت الجزاریہ سے مخارج پڑھ رہے تھے اور ہم نے تقریباً الحمدللہ چودہ مخارج پڑھے ہیں تو آئیے اب ہم پھر دوبارہ مخارج کی طرف چلتی ہے انشاءاللہ تو یہ آپ کے سامنے مقدمت الجزاریہ کا مخارج الحروف باب مخارج الحروف آپ کے سامنے اوپن ہے تو آئیے یہ پڑھتے ہیں یہ شہر نمبر سولہ ہے وَالطَّاعُ وَالدَّالُ وَتَا مِنْهُ وَمِنْ عُلْيَ السَّنَایَةِ یہاں تک یہ فا اور دال اور تا کا مخارج ہوا اس کے آگے ہے وَالصَّفِيرُ مُسْتَقِنْ مِنْهُ وَمِنْ خَوْقِ السَّنَایَ السَّفْلَا جی اس کے آگے ہے وَالضَّاعُ وَالذَّالُ وَثَا لِلْعُلْيَا مِنْ طَرَفَيْهِمَا یہاں تک ہے یہ مخارج نمبر چودہ جو ہے یہاں تک ہے وَالضَّاعُ وَالذَّالُ وَثَا لِلْعُلْيَا شیر نمبر سترہ اور اٹھارہ کا پہلا لفظ مِنْ طَرَفَيْهِمَا اس کے آگے ہے مخارج نمبر اس کے آگے ہے مخارج نمبر یہ پندرہ وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَ فَالْفَا مَعَطَّرَا فِي السَّنَایَا الْمُشْرِفَةِ یہ مخارج نمبر پندرہ ہے وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَ فَالْفَا مَعَطَّرَا فِي السَّنَایَا الْمُشْرِفَةِ اس کے بعد شیر نمبر انیس ہے لِشَّفَتَيْنِ الْوَاوُ بَا لِشَّفَتَيْنِ الْوَاوُ بَا اُمْمِيمُ یہ شیر نمبر انیس ہے اور مخرج نمبر سولہ ہے لِشَّفَتَيْنِ الْوَاوُ یَا اُمْمِيمُ اور آخری مصرہ بابِ مخارج میں ہے وَغُنَّةُمْ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُونَ یہ عبد الرحمن بیٹا آپ آگے ہیں عبد الرحمن جیگار صاحب جیگار صاحب پڑھئے آپ یہ یہاں سے شروع کیجئے آپ وَالزَّادُ مِنْ حَافَتِهِ اِذْ وَلِيَا یہاں سے پڑھئے زبانی پڑھئے رَبَّادُ مِنْ حَافَتِهِ اِذْ وَلِيَا اَدْرَاسَ مِنْ اَيْسَرَ عَوْيُنَّاهَا وَلَا اللَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَا جی آگے چلی جیگار صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے وَالنُونُ مِنْ طَرَبِهِ دَحْتُ لِعَلُوْ وَالْرَيُدَانِ اِذْ وَالْرَا مبارکتا وَالْرَا يُدَانِ لِذَهْرٍ اَدْخَلُوْهُ جیگر اگر تلو و ذا للعليا من طرفيهما و من بطن الشفة فلفام اعتراف الثنايا المشرفة جي لجفتين الوا وباء ميمو لجفتين الوا وباء ميمو شباش ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ہے آپ نے بیوٹیفل پڑا ہے خوبصورت ماشاءاللہ اگر منانا آپ پڑھیں بیٹا سنائیں ذرا وَطَّعُوا وَدَّالُو وَطَّعُوا دے نیجی وَطَّعُوا وَدَّالُ وَتَعْمِنْهُ وَمِنْ عُلِيَ السَّنَایَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَقِنْ مِنْ هُوَ مِنْ فَوْقِ السَّنَایَا سُفْلَا وَالظَّاءُ وَالذَّالُ وَثَالِ الْعُلْيَا مِنْ طَرَفَيْهِمَّا وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَةِ فَالْفَامَ عَطْرَا فِي السَّنَایَا الْمُشْرِفَةِ لِلْشَّفَتَّيْنِ الْبَابُ بَا أُمِّمُ وَغُنَّتُهَا الْمَخْرَجُهَا الْخَيْشُمُ ماشاءاللہ ترجمہ بھی بیٹا یاد کیا آپ نے عبدالمنان جی جی ترجمہ بھی یاد کیا ہے جی آئیے میں در آنا آپ کو پچھلے جو تجویدی گایڈ توضیح التجوید سے ایک دفعہ مخرج تمام جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہمیں آگے یہ مقدمت الجزری میں آج مخرج ختم ہوں گے تو آپ نے اشہار وہ یاد کرنے ہیں ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور مخرج جو ہیں وہ اردو میں وہاں پہ تو آپ کے عربی میں ہو گئے نا تو ان کی ان کو سمجھنے کے لیے آپ یہ جو سامنے آپ کے یہ نظر آرہا آپ کو نقشہ ٹیبل اس میں سے آپ یہ یاد کر لیں اور آپ نے یاد کیے ہوئے بھی ہیں تو حادی صاحب ذرا پڑی یہ آپ مخرج نمبر ایک سے مخرج نمبر ایک جوف دہن جی حمدہ واؤ یا مدہ آواز ذرا زور سے پھولی خلائے دہن کے حروف جی آگے چلیے مخرج نمبر دو آواز نہیں آرہی ہے حساب آواز آرہی ہے اقصہ حلق حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے یہ آواز آرہی ہے آواز نہیں آپ کی آواز آرہی ہے مجھے بولیے اقصہ حلق حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے عبدالمنہ نہ آپ پڑھ لیں عشب کی بات نہیں آرہی ہے مخرج نمبر دو اقصہ حلق اقصہ حلق حلق کا حصہ جو سینے کے قریب ہے بولیے نا پڑی اوپر سے آپ کو نظر نہیں آرہا وہ سامنے نہیں ہے نظر نہیں آرہا آپ کو سامنے نہیں ہے سامنے لیش اچھا نظر نہیں آرہا یہ نظر آیا اب ہے کہ نہیں اب ہے سامنے اب دو سکرین ہے سکرین ہے اب آرہا کیا آرہا آرہا بولو نا پھر مخرج نمبر دو مخرج نمبر دو اقصہ حلق 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 کا حصہ جو سینے کے قریب ہے حلق کا حصہ جو سینے کے قریب حاج صاحب حاج صاحب کی بات نہیں آرہی اچھا چلا میں پڑھتا ہوں مخرج نمبر تین وسط حلق حلق کا درمیان حصہ اس سے عین اور حا نکلتے ہیں مخرج نمبر چار ادنا حلق حلق کا موں کے قریب والا حصہ اس سے غین اور حا نکلتے ہیں یہ حروف حلقی ہیں مخرج نمبر پانچ اقصہ لسان زبان کی جرح یعنی لہات یعنی قوے کے ساتھ تعلق نرم حصہ کے ساتھ لگے اس سے قاف نکلتے ہیں مخرج نمبر چھے عبد الرحمان آپ کو نظر آ رہا ہے مخرج نمبر چھے مخرج نمبر چھے اقصہ لسان زبان کی جرح لہات یعنی قوے کے ساتھ تعلق کے سر حصہ کے ساتھ لگے اس سے قاف نکلتا ہے یہ دونوں قاف اور قاف حروفیں لہاتیہ ہیں مخرج نمبر سات وسط لسان زبان کا درمیانی حصہ تعلق کے درمیانی حصہ سے لگے اس سے جیم شین یا نکلتے ہیں یہ حروف شجریہ ہیں مخرج نمبر آٹھ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ ازراس علیہ یعنی اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگے ضاد نکلتا ہے اس سے یہ حرف حافیہ ہے مخرج نمبر نون زبان کا کنارہ ما کچھ حصہ حافہ جب سنایا سے ظاہق یعنی سنایا ربائی انیاب اور ظاہق تک کی طرف کے تعلق کے ساتھ لگے اس سے لام نکلتا ہے مخرج نمبر دس زبان کا کنارہ سنایا سے انیاب کی طرف والے تعلق کے ساتھ لگے اس سے نون نکلتا ہے مخرج نمبر گیارہ زبان کا کنارہ مائل با پشت جی سنائے علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے اس سے راہ نکلتا ہے ان تین مخرجوں کو لام نون راہ کو طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں مخرج نمبر بارہ زبان کی نوک سنائے علیہ کی جڑ کے ساتھ لگے اس سے تا دال تاہ نکلتے ہیں حروف نتعیہ ہیں مخرج نمبر تیرہ زبان کی نوک سنائے علیہ کی ناراہ جو مسوروں کے قریب کے ساتھ لگے اس سے تا دال تاہ نکلتے ہیں ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں مخرج نمبر چودہ زبان کی نوک سنائے سفلہ اور سنائے علیہ کے آپس میں ملنے سے اتصال سے اس سے زا سین ساد نکلتے ہیں ان کو حروف سفیریہ کہتے ہیں مخرج نمبر پندرہ نیچے ہونٹ کا شکم سنائے علیہ کے کنارے سے ملے اس سے فا نکلتا ہے مخرج نمبر سولہ دونوں ہونٹوں کے تری والا حصہ ملے تو با نکلتا ہے دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ ملے تو میم نکلتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کریں کہ درمیان کھلا رہے تو اس سے واو نکلتا ہے ان دو مخرج کو حروف شفویہ کہتے ہیں یہ ہونٹوں کے حروف ہیں مخرج نمبر سترہ خیشوم یعنی ناک کی ہڈی بنسری اس سے غنہ نکلتا ہے خیشوم یعنی ناک کی آواز ہے ہاں جی آواز آ رہی ہے سارے دوستوں کو جی گر صاحب عبدالرحمان حاجی صاحب نظر آ رہے ہیں نہیں نہیں وہ نہیں سکرین پہ نہیں نظر آ رہا چلو آ جاتے ہیں اندر بارہ ان کا مسئلہ ہوگا نہیں مخرج نہیں نظر آ رہے ابھی بھی نہیں آ رہے نہیں مجھے نہیں آ رہے ڈکسٹوپ نظر آ رہا آپ کا پوائنٹ رہیلتا نظر آ رہا جی گر صاحب آ رہے ہیں عبدالمنہ یہ آپ کا مسئلہ ہے نہیں نہیں کاری صاحب نیٹ کا نہیں مسئلہ نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کا پوائنٹر نہیں ہلتا پھر نہیں لیکن اس وقت آپ کے وہاں پرابلم ہے ہمارا تو اس کو جگہ نظر آ رہا ہے عبد الرحمن کو تو پھر آپ کو بھی نظر آنا چاہیے چلو آگے دیکھو یہاں سے پڑھتے ہیں یہ تین حروف ہیں لِلْعُلْيَا سناعِ علیہ کے لیے ہیں مِنْ طَرَفَيْهِمَا ان دونوں یعنی زبان اور سناعِ علیہ کے کناروں سے جب لگے زبان کی نوک سناعِ علیہ کے کناروں سے لگے یعنی ان دونوں کے کناروں سے کیا کیا نکلتے ہیں ظال، ذا اور سا کتنے حروف نکلتے ہیں ظال، ذا اور سا تو ان حروف کو یہ کیسے نکلتے ہیں کل یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے اوپر جہاں مسوری ہیں مسوروں کے ساتھ مسوروں کے اوپر لگے تو غوا نکلے گا اس سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو ظال نکلے گا اور اس سے نیچے سناعِ علیہ کے کناروں کے ساتھ زبان کا کنارہ نکلے تو سا نکلے گا اس کو کہتے ہیں حروف لسویہ جیسا کہ ملہ علی قاری فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِهَذِهِ ثَلَاثَةِ لُسَوِيَّةً لِخُرُوجِهَا مِنَ اللُّسَةِ وَهِيَ مَنْبَطُ الْأَسْنَامِ ترجمہ یہ ہے ان تینوں حرفوں کو لسویہ کہا جاتا کہ ہے کیونکہ یہ لسا یعنی مَنْبَطُ الْأَسْنَامِ دانتوں کے اگنے کی جگہ سے ادا ہوتے ہیں تو دانتوں کی جاڑ ہو گئی نا جہاں سے یہ اندر کی طرف مسوڑے مسوڑے جو ہیں یہ ظاہرہ ہے اسی سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں غَا ذَال ثَا اب اس میں آپ اس کی تقسیم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اوپر سے پہلے غَا نکلتا ہے اس کے نیچے سے ذَال نکلے گا اور اس کے بالکل نیچے آ جائیں جہاں سنایا علیاء کا نیچے کا کنارہ ہے تو یہاں سے سا نکلے گا سمجھا گئی یہ بات کی اب درمان یہ شیر پڑھو جا یہ مخرج نمبر مخرج نمبر چودہ پڑھو بولو اس کا چرجمہ کرو یہ نیچے اس طرف اس طرف لسان سے اور سنایا علیاء کے اوپر سے غَا ذَال اور ثَا سنایا علیاء کے لئے ہیں بولو اس طرف لسان سے اور سنایا سفلہ کے اوپر سے اور ہاں اور زَا ذَال اور ثَا یہ پچھلا مخرج نہیں بیٹا یہ پچھلا مخرج کے لئے ہے زَا کے لئے یہ ہے اور زَا ذَال اور ثَا سنایا علیاء کے لئے ہے یہ بولو اور ذَا اور ثَا سنایا علیاء کے لئے ہے ہاں اچھا اور ذَا اور زَال اب آگیا اگلا مِن طَرَفَيْهِمَا مِن طَرَفَيْهِمَا مِن طَرَفَيْهِمَا وَمِن بَطْنِ الشَّفَ فَلْفَ مَعَطْرَا فِي السَّنَایَ الْمُشْرِفَ جی مِن طَرَفَيْهِمَا پیچھے چلا گیا ٹھیک ہے نا دونوں کے کناروں سے یعنی زبان اور سنایا علیاء کے کناروں سے زَا ذَال ثَا نکلتے ہیں اب آگیا آگے مخرج نمبر پندرہ بولو وَمِن بَطْنِ الشَّفَ وَمِن بَطْنِ الشَّفَ فَلْفَ فَلْفَ مَعَطْرَافِي السَّنَایَ الْمُشْرِفَ مَعَطْرَافِ السَّنَایَ الْمُشْرِفَ فَلْفَا مَعَطْرَافِ السَّنَایَ الْمُشْرِفَ فَلْفَا مَعَطْرَافِ السَّنَایَ الْمُشْرِفَ شریف ہے عبدالمنان آپ کو آتا ہے یہ شہر زبانی کھرسا عبدالمنانی ہے اچھا چلو ان دونوں یعنی زبان اچھا اب آگا یہ کہتے ہیں وَمِن بَطْنِ شَفَا اور نیچے وَمِن بَطْن بطن کہتے ہیں پیٹ کو وَمِن وَاو میں نے اور من میں نے سے بطن شفا نکلے ہونٹ کے شکم سے پیٹ سے یہ نیچے والا ہونٹ ہے نا اس کے شکم سے کیا ادا ہوتا ہے فَلْفَا پَسْفَا کو ادا کرو مَعَطْتَرَا فِي السَّنَایَ الْمُشْرِفَةِ سَنَایَا اُلْيَا اور اوپر کے سنایا اور نیچے کے ہونٹ کا شکم جو ہے یعنی سامنے والے دانت جو ہیں اوپر والے سنایا اُلْيَا ان کے کنارے کو نیچے لگاؤ نیچے والے ہونٹ کے اندر تو وہاں سے نکلے گا فَا پس فَا سنایا اُلْيَا کے کناروں کے ساتھ ادا کرو کہاں لگے گا وہ کنارہ وہ نیچے کے ہونٹ کے شکم میں لگے گا یہ سمجھا ہے گیا بیٹا جی اچھا اب آگے چلیے ہاں جیدی پڑا دلائے شیر لِلْشَفَتَيْنِ الْوَاعُ بَا أُمِّمُوا وَغُنَّةٌ مَخْرَجُ الْخَيْشَوْمُوا خَيْشُمُوا خَيْشُمُوا آپ نے پڑا ہے یہ دونوں ہونٹ شفت کتے کہتے ہیں مخرج نمبر سولہ آپ نے پڑا ہوا ہے دونوں ہونٹ ہونٹوں کے تری والے حصہ سے با نکلتا ہے ہونٹوں کے خشکی والے حصہ سے میم نکلتا ہے اور دونوں ہونٹوں کو اس طرح گول کرنے کے درمیان کھولا رہے تو اس سے واو نکلتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لکھتے ہیں دونوں ہونٹوں کے لیے واو با اور میم ہیں اب اس مخرج کے اندر انہوں نے اس کے جز بیان کیے ہیں جز کیے ہیں کہ میم جو ہے وہ ہونٹوں کے تری والے حصہ سے نکلے گا تری والا حصہ وہ ہوتا ہے جب ہونٹوں کو بند کریں تو وہ ہونٹ کا وہ اس حصہ نظر نہیں آتا تر رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہاں سے یہ سختی کے ساتھ ملائیں تو باہ نکلتا ہے اور جو ہونٹ نظر آتے ہیں باہر کی طرف سے وہاں سے ادا کریں ان کو ملائیں تو میم نکلتا ہے اور ہونٹوں کو اس طرح گول کریں کہ درمیان کھلا رہے تو اس سے واو نکلتا ہے واو آپ بولیں او بولیں ذرا او یہ دیکھیں درمیان کھلا ہوا نا جی جی اچھا آپ بولیں با اب بولیں اب 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 دیکھیں جو آپ کو ہونٹ کے اوپر انگلی لگائیں گے جو باہر انگلی جس سے مس ہو رہی ہے نا یہاں سے نہیں یہ اندر جو اندر کی طرف سے جو نظر نہیں آ رہے وہاں سے باہ نکلتا ہے اب ٹھیک ہے اب اور میم جو ہے جب ہونٹوں کو اس طرح ملائیں گے کہ ہونٹ خوشکی والا حصہ جو ہے یہ آپس میں دباؤ ان کے اوپر آئے گا تو اس سے میم نکلے گا دونوں ہونٹوں کے لیے واو با اور میم ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دونوں ہونٹوں کے تین حصے سمجھنے چاہیے قول المفید ایک کتاب ہے بڑی مشہور اس میں فرماتے ہیں کہ شفاتین میں تین حصے سمجھنا چاہیے ایک وہ جو داخل فم ہے دوسرا وہ جو ظاہری بشرا سے تعلق رکھتا ہے اور تیسرا وہ جو دونوں کے درمیان کھلا ہوا حصہ ہے پہلے حصہ سے با دوسرے حصہ سے با دوسرے حصہ سے میم اور تیسرے حصہ سے واو نکلتا ہے ٹھیک ہے اب آئیے مخرج نمبر سترہ اور شیر نمبر انیس ہے وَغُنَّةُمْ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ بولیے وَغُنَّةُمْ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُ اور غنہ مخرج اس کا خیشوم ہے خیشوم یعنی ناک کا بانسا خیشوم یعنی ناک کا بانسا اب یہاں یاد رکھئے یہ سترہ مخرج ہے خیشوم اس سے وہ غنہ نکلتا ہے اس سے غنہ نکلتا ہے غنہ تو دیکھیں جب نون کے اندر اظہار ہوگا نون کے اوپر زبرزیر پیش ہوگی اور اس وقت بھی تو غنہ ہوتا ہے اسی لئے قرآنِ غنہ کی دو قسمیں کی ہیں ایک غنہ آنی اور ایک غنہ زمانی ہر حال یعنی حروف کی ادائیگی کی ہر حالتوں میں غنہ آنی تو ضرور ہے غنہ آنی یہ ہے کہ ایک علف کی مقدار نہیں ہوتی آواز مخرج میں جاتی ہے ناک میں اور فوراں وہاں سے باہر آ جاتی ہے جیسے نون میم کے اوپر زبرزیر پیش ہو اسی طرح نون کے اندر اظہار ہو میم کے اندر اظہار ہو تو یہ دو شکلیں ہیں غنہ آنی کی باقی جو شکلیں ہیں نون ساکن یا تنوین حالت اخفاء میم ساکن حالت اخفاء نون ساکن یا نون تنوین مدغم بایدغام ناقص میم ساکن مدغم فی المیم نون ساکن مدغم فی النون نون مشدد اور میم مشدد یہ سات آلتیں بلتی ہیں پہلی آلت کیا ہے نون ساکن یا نون تنوین جب اس میں اخفاء کیا جائے جیسے یہ نون ساکن کی مثال ہے آپ کے سامنے اسی طرح میم ساکن کی جب میم میں اخفاء ہو رہا ہو وہ کہاں ہے میم کا اخفاء جب میم کے بعد باہ جائے یہ دو ہو گئی نمبر تین اب درمان میں یہ بتا رہا ہوں کہ سات شکلیں بنتی ہیں نون اور میم میں غنے کی آپ کو سمجھا رہی ہے بات کی کتنی شکلیں بنتی ہیں سات ہاں سات پہلی شکل ہے کہ نون ساکن کے اندر اخفاء کیا جائے کب اخفاء ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہ آئیں حروف حلقی کے علاوہ باقی حروف آجائیں یرمانون کو نکال کر دوسری شکل یہ ہے کہ میم ساکن کے اندر اخفاء ہو رہا ہو جب اس کے بعد باہ آئے ٹھیک ہے تیسری شکل غنے کی یہ ہے کہ نون ساکن یا نون تنمین کا ادغام ہو رہا ہو واؤ اور یا میں جیسے میون وال می یو ٹھیک ہے نا یہ نون ساکن کا ادغام ہو رہا ہے ادغام ناقص پڑھا ہوا ہے نا آپ نے جی آجائے شکل نمبر آگے چار میم ساکن کا میم میں جب ادغام ہو جیسے الیکم مرسلون یہاں بھی غنہ ہو گا نا میم کا میم میں ادغام ہو گیا یہاں بھی غنہ ہو گیا الیکم مرسلون یہ ہو گیا چار پانچویں ہے نون ساکن کا ادغام نون میں ہو جیسے من نبی اب ان کو جب ادغام کریں گے من نبیین بولیے من نبیین یہاں بھی غنہ ہو گا نمبر پانچ ہے نون کے اوپر شد ہو جیسے ان اللہ یہ انہ اور نمبر ساتھ ہے میم کے اوپر شد ہو جیسے سمہ تو یہ ساتھ شکلیں ہوتی ہیں ان ساتھ حالتوں میں مخرج جو ہے وہ خیشوم کا ہوگا اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھئے کہ جس طرح حروف مدہ کا مخرج مدیت کی حالت میں اپنے مخرج اصلی سے منتقل ہو کر جوف ہو جاتا ہے اور سیبہ نے چونکہ اس کو نہیں مانا تو وہ تو وہی مخرج مانتے ہیں جو ان کا اپنا مخرج ہے یعنی حروف مدہ کا واو کا شفتین اور یا کا حروف شجریہ میں سے ہے اور علف جو ہے وہ اقصہ حلق سے ہے حمزہ گنتے ہیں اس کو لیکن امام خلیل کے نزدیک جو حروف مدہ ہیں ان کا مخرج مدیت کی حالت میں جس طرح اپنے مخرج سے مخرج اصلی کی طرف یعنی جوف کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اسی طرح نون ساکن کا مخرج وہی ہوتا ہے نون ساکن کا مخرج بھی اور میم ساکن کا مخرج بھی یہ جو میں نے آپ کے سامنے سات حالتیں بیان کی ہیں ان کے اندر ان کا مخرج جو ہے اپنے مخرج اصلی سے خیشوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یوں سمجھ لیجئے اس کو نہایت القول المفید والوں نے اس طرح کہا ہے کہ یہ حروف جو غنہ ہوتے ہیں اب اس کی تفصیل انہوں نے اس طرح بیان کی ہے یہ جو حروف غنہ ہوئے پہلے دو میں غنہ ذاتی ہے یعنی یہ ایک اور تشریح کی ہے کہ نون ساکن یا حالت تنوین بحالت اخفا اور میم ساکن حالت اخفا ان میں غنہ ذاتی ہے یعنی ان کا مخرج ہی خیشوم ہے پہلے دو کا مخرج ہی خیشوم ہے اور جو تیسرہ ہے یعنی نون ساکن یا نون تنوین ان کا مخرج جو ہے وہ تیسرے میں ادغام کی وجہ سے اب اس کا اپنا مخرج نہیں بلکہ اس کا مخرج بھی مدغم فی کے مخرج سے بدل جاتا ہے اور غنہ نون کی صفت باقیہ طور کے طور پر جسے ہم کہتے ہیں ادغام ناقص وہ صفت غنہ پیچھے رہ جاتی ہے اس کا مخرج اخل مخرج کے اندر چلا جاتا ہے مدغم فی کے مخرج میں باقی چار جو ہیں جن میں نون میم مشدد میم مشدد اللہ ہوتی نون مشدد میں نون مشدد میں مخرج زبان اور تعلو اور میم مشدد میں مخرج دونوں ہونٹ ہی ہوتے ہیں اور غنہ بطور صفت ہوتا ہے بہرحال غنہ نون اور میم میں خواہ بطور ذات ہو یا بطور صفت ہو اس کا مخرج خیشوم ہی ہوتا ہے اور علامہ جذری رحمت اللہ نے یہاں اور طیبات النشر میں ستروہ مخرج اسی کو قرار دیا ہے تو اب اختصار یہ ہے کہ جب نون ساکن یا نون تنوین یا میم ساکن میں جب اخفاء ہو رہا ہو تو ان کا مخرج جو ہے وہ خیشوم ہے اور جو نون ساکن یا تنوین میم ساکن مدغم فی البیم اور اس کے بعد نون ساکن مدغم فی النون یعنی نمبر تین اور نمبر چار نون ساکن یا تنوین میم ساکن جب یہ مدغم ہوں تو ان کا مخرج مدغم فی کی طرف چلا جاتا ہے اور ان کی صفت غنہ جو ہے وہ اس میں باقی رہ جاتی ہے خیشوم سے وہ ادا ہوتی ہے میم ساکن مدغم فی نون نون مشدد میم مشدد ان کا مخرج جو ہے وہ ان کا اپنا مخرج ہے اور ان میں صفت غنہ جو ہے وہ خیشوم سے ادا ہوتی ہے تو یہ ہم نے الحمدللہ آج ہمارا مخرج کا بیان جو ہے مخرج کا یہ ختم ہوا عبدالمنان عبدالرحمان آپ یہ مخرج پھر سنائیں مجھے پڑیئے ذرا سارے مخرج سنائیں سترہ کے سترہ سترہ کے سترہ سنائیں زہر سے بڑیئے ادھر سے کر ساکھ فَأَلِفُ الْجَوْفُ وَأُخْتَهَا وَهِي فَأَلِفُ مَدْدٍ لِلْحَوَائِ تَمْتَهِي اب اس کا ترجمہ بھی سانسا لائے دھر ہو اس کا سانسا لائے پس علیف اور اس کے دو ساتھی یعنی وَأْوْ مَدْدًا اور یَعْوْ مَدْدًا مخرج ان کا جوف دہن ہے یہ حروف مددہ ہیں جو ہوا پر ختم ہوتے ہیں آپ مخرج پڑیں میں اس کا ترجمہ کروں گا ٹھیک ہے اور آپ دھیان رکھیں پھر یہ آگے پھر اقصہ حلق کے واسطے حمزہ اور اس کا ساتھی ہاں ہیں پھر وسطہ حلق کے لیے عین اور ہاں ہیں ٹھیک ہے یہ مخرج نمبر تین ہو گیا اب چلیے آگے مخرج نمبر چار پڑھئے اب اس میں دو مخرج بیان ہوئے ہیں مخرج نمبر چار ہے ادنہ حلق غین اور اس کے ساتھی خاکا اور قاف اقصہ لسان یعنی زبان کی جڑ کے اوپر سے فوقو ثم القافو اسفلو اسفلو اگلے شعر میں آتا ہے اور پھر قاف کو ذرا نیچے سے ادا کرو ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلیے اسفلو جی مخرج نمبر آٹھ آ گیا وستے لسان زبان کا درمیانے حصہ اچھا ہے زبان کا درمیانے حصہ پس اس سے جیم شین اور یا غیر مدد جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور مخرج نمبر آٹھ مخرج نمبر آٹھ ہی بنتا ہے جی 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 کتنا ہم نمبر بخرج بناو دیکھئے بخرج نمبر آٹھ ہی آٹھ تین وہ ہو گئے حروف حلقی اور چوتھا ہو گیا جی قاف کا پانچمہ قاف کا چھٹا ہو گیا حروف شجریہ یہ سات ہو گیا اور زاد کو اس حافہ لسان سے جب وہ کروڑ سے لگے اور وہ کروڑ کون سی ہے بولی آگے لَذْرَاسَ اَدْرَاسَ مِنْ اَيْسَرَا وِيُنَّا هَا وَلَلَّا مُعدْنَا هَا لِمُونَا یہ ایک لام پڑی جائے گی پہلی لام تو نہیں پڑی اس میں دغام ہو گیا یہ شمسی ہے وَلَّا مُعدْنَا هَا وَلَّا مُعدْنَا هَا لِمُونَتَهَا یہ ذات کا مخرج بیان ہو رہا تھا اور ذات ادا ہوتا ہے زبان کی کروڑ سے جب وہ لگے کہاں داڑوں سے خوابائیں طرف سے یا ان کے دائیں طرف سے یا دونوں طرف سے ٹھیک ہے اب آگے آگے مخرج نمبر نو وَلَّا مُعدْنَا بُلئے وَلَّا مُعدْنَا هَا لِمُنتَهَا اور لام ادا ہوتا ہے ادنے حافہ سے زبان وَلَّا مُعدْنَا لِمُنتَهَا ٹھیک ہے اور لام ادا ہوتا ہے ادنہ حافہ سے منتہائے زبان تک ٹھیک ہے ادنہ کی زمین حافہ کی طرف ہے جبکہ منتحاہا کی زمیر زبان کی طرف لوٹ رہی ہے اچھا آگے پڑھئیے وَنُونُ مخیر نمبر دس وَنُونُ بِا تَرَفِهِ تَحْتُ جَا جی ٹھیک ہے وَنُونُ بِا تَرَفِهِ تَحْتُ جَا بولو ٹھیک ہے بیٹا وَعَيُدَرِ لِلْظَهْرِ اللَّهِ ہاں یہ مخرج نمبر مخرج نمبر دس اور نون زبان کے کنارہ سے لام کے مخرج سے درہ نیچے ادا کرو ٹھیک ہے اور مخرج نمبر گیارہ اور راہ مخرج میں نون کے قریب قریب ہی ہے مگر اس میں زبان کی پشت کو بھی زہرِ لسان جنہی زبان کی پشت کو بھی دخل ہے تو آئیے آگے پڑیے اب مخرج نمبر ہاں بارہ پڑیے وَالْطَاعُ وَالْطَاعُ وَالْدَّالُ وَتَاعْ مِنْهُ وَمِنْ عُلِيَةْ سَنَایَا وَالْصَفِيرُ مُسْتَقِمْ ٹھیک ہے یہ آگے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے بڑا چھپڑا ہے کہ قَا دَالْ اَوْرْطَاعُ قَا دَالْ اَوْرْطَاعُ سَنَایَا اُلِيَةْ کی طرف سے کی جڑ سے سنایا اُلِيَةْ کی کا کنارہ لگے گا نہ زبان کی زبان کی کا کنارہ لگے گا سنایا اُلِيَةْ کی جڑ کے ساتھ اور قَا اور دَالْ اَوْرْطَاعُ ترفِ لِسْحان اور سنایا اُلِيَةْ کی جڑ سے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مخرج نمبر بارہ تھا مخرج نمبر تیرہ ہو گیا بَسْ سَفِیرُ مُسْتَقِن اور حروفِ سفیر ادا ہوتے ہیں قرار پر کرنے والے ہیں آگے پڑھئے مِنْ هُو مِنْ هُوَ مِنْ فَوْقِ تَنَایَ السُفْلَا آگے بھی چلو وَضَّاعُ 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 وَضَّاعِ الْعُلْيَةِ اچھا ٹھیک ہے اب یہ ہے یہ پیچھے چلا گیا نا مِنْ هُو کہ وہ کہتے ہیں روحِ سفیر ذا سین سات قرار پکڑنے والے ہیں اس طرفِ لِسْحان سے مِنْ هُو مِنْ هُو پیچھے چلا گیا ٹھیک ہے وَمِنْ فَوْقِ سَنَایَ السُفْلَا اور سنایا سفْلَا کے اوپر سے یہاں تک یہ آتا ہے یہ حروفِ سفیر کا مخرج وَالْسَفِيرُ مُسْتَقِن بولیے وَالْسَفِيرُ مُسْتَقِن مِنْ هُوَ مِنْ فَوْقِ السَّنَایَ السُفْلَا یہاں تک آتا ہے پھر بولیے وَالْسَفِيرُ مُسْتَقِن مِنْ هُوَ مِنْ فَوْقِ السَّنَایَ السُفْلَا اور حروفِ سفیر سین سات ذا قرار پکڑنے والے ہیں اس طرف لسان سے اور سنایہ سفلہ کے اوپر سے یہ ترجمہ ہوگا اگلا شعر پڑھئیے اگلا مصرہ پڑھئیے مخرج نمبر پندرہ آگے ہے آگے چودہ جی آگے پڑھئیے بیٹا وَالضَّاءُ وَالذَّالُ وَثَالِ الْعُلْيَا مِنْ طَرَفَيْهِمَا ارضا اور ذال ارثا سنا علیہ کے لئے ہیں مِنْ طَرَفَيْهِمَا مخرج نمبر آگے آئے یہ پندرہ مِنْ طَرَفَيْهِمَا وَمِنْ بَطْنِ الشَّفَا فَالْفَا مَعَطَرَافِ السَّنَایَ الْمُشْرِفَا ان دونوں یعنی زبان اور سنایہ علیہ کے کناروں سے اور نیچے کے ہونٹ کے شکم سے پس فا ادا ہوتی ہے یہ جو ہیں مِنْ طَرَفَيْهِمَا یہ پیچھے چلا گیا اور آگے آگے مخرج نمبر پندرہ نیچے کے ہونٹ کے شکم سے پس فا ادا ہوتی ہے کناروں کے ملنے سے کس کے کنارے کے ملنے سے یہ سنا علیہ کا کنارہ جب نیچے کے ہونٹ کے شکم میں لگے گا تو اس سے فا نکلتی ہے آگے ہا لِشَّفَتَيْنِ الْوَاوُوا بَاعُمْ مِیمُوا وَغُنَّةُمْ مَخْرَجُهَا الْخَيْشُومُوا اور دونوں ہونٹوں کے لیے وَاعُو اور بَاعُ اور مِیم ہے اور غنّہ اس کا مخرج خیشوم ہے غنّہ کا مخرج مخرج خیشوم ہے جیسے کہ آپ کو میں نے اس کی تفصیل بتائی ہے انشاءاللہ مخرج کا مخرج کا بیان ختم ہوا آئندہ کے سبق میں ہم انشاءاللہ ایک تو اس کی تفصیل پھر از کریں گے کہ خیشوم اس کے اندر سے غنّے کی کتنی قسمیں ہیں اور غنّہ جب صفت ہو تو کن حروف میں ہے بطور صفت کون کون سے حالت میں ہے اور بطور مخرج کے نکل کیفیات میں ہے اس کے بعد آپ نے جو حروف پڑے ہیں یہ آپ نے پڑے ہیں انتیس حروف تو انتیس حروف یہ ہیں حروف اصلی اور کچھ حروف فرعیہ بھی ہیں جو حروف فرعیہ ہیں وہ آٹھ ہیں ان میں نمبر ایک ہے حمزہ مسحلہ یعنی حمزہ مسحلہ کل واو حمزہ مسحلہ کل علف حمزہ مسحلہ کل یا جیسے آجمیون میں حمزہ ثانیہ کا علف پڑا گیا ہے نمبر دو علف ممالہ وہ علف جس کو امالہ صغرہ یا کبرہ سے پڑا جائے جیسے مجرہہا لام مفخمہ جیسے لام اسم الجلالہ میں اور روایتِ ورش میں لام مفتوحہ جو ساد اور زا کے بعد واقعہ ہوتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے ساد مشممہ بزا جیسے اہدین الزیراتل یا اصدق یعنی زا اور ساد جو ہے ان کی درمیانی کفیت نکلتی ہے تو یہ خالصہ کی فرعہ زا اور سادزا کی فرعہ یہ ساد مشممہ نونِ مخفا یعنی نون میں جب اخفا ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ حروفِ مددہ کا مخرج منتقل ہو جاتا ہے جوفِ دہن سے یہ اپنے اصلی مخارج سے جوفِ دہن میں منتقل ہو جاتا ہے اس طرح جو حروفِ مخفی ہیں ان کا مخرج بھی اپنے اصلی مخرج سے یہ خشوم میں منتقل ہو جاتا ہے جس طرح جس طرح جس طرح اور قسائی کے ہاں امامِ قسائی ہاں کے ہاں رحمہم اللہ کہ قیلہ قیلہ جب زیر ادا کرتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کرتے ہیں قیلہ غیغلما ان کو یعنی نون میں جاتا ہے حروفِ مفخم کے بعد علف جو آئے یعنی پورا علف کے بعد اگر علف آئے تو اس علف کو بھی پر پڑھتے ہیں تو اسی طرح میم میں اخفاء یا میم مدغم ہو تو یہ آٹھ حروف ہیں جو حروفِ فرعیہ ہیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو آپ کو ہم سب کو قرآتِ سبا پڑھنے کی تفعیق دے کہ جب قرآتِ سبا کی طرف جائیں گے تو یقینی طرف طور پر یہ جو حروف ہیں کہ پھر یہ ہمیں پڑھنا ہوں گے وہاں پر یہ وہاں پر وہاں پر یہ استعمال ہوتے ہیں تو حروفِ اصلیہ کے علاوہ جو انتیس ہیں اس کے علاوہ یہ جو آٹھ حروفِ فرعیہ ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں محنت کرنا پڑے گی اور اس کی واقفیت حاصل کرنا پڑے گی جس طرح مخارج میں اصلیہ اور فرعی قسمیں ہیں اسی طرح حرکات بھی جو ہے وہ اصلی اور فرعی قسم کی یعنی حرکات بھی دو قسم کی ہیں ایک حرکت اصلی ہے جیسے فتح کاملہ زمہ کاملہ کسرہ کاملہ جیسے او ای اور ا یہ فتح زمہ اور کسرہ کاملہ ہیں اور فرعیہ دو ہیں ایک فتح مبالہ جیسے ہم مجرےہ یا بشرے نیر نیر اور اسی طرح وہ ذہے پڑتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس جو علف سے پہلے علف مبالہ سے پہلے جو کسرہ ہے وہ بھی کسرہ مجہولہ کی طرح پڑا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کسرہ مجہولہ یہ بھی حرکت فریعہ میں داخل ہے اسی طرح تو فرماتے ہیں فتح مبالہ یعنی وہ زبر جو علف مبالہ سے پہلے ہو جیسے بشرہ النار الكافرین مجرےہ جب میں امالہ کریں تو امالہ کرنے والوں کو یہاں علف کو امالہ سے پڑا جائے تو ماہ قبل کی حرکت کو کی حرکت نہ خالص کسرہ ہوگی اور نہ خالص فتح ہوگی بلکہ کسرہ اور فتح کے درمیان ہوگی اسی طرح امام کسائی رحمت اللہ کے نزدیک ہائے تانیس میں وقف کے بعد اگر امالہ کیا جائے اور ہائے مقوفہ کے ماہ قبل ماہ قبل جو ہے وہ فتح اور کسرہ کی طرف جو ہے وہ مائل ہوگا یعنی دو اچھا دوسری حرکت مشممہ قیلہ و غیغہ میں اشمام کرنے والوں کے یہاں قاف اور غین کا کسرہ دائر بین القصر و الزم ہے تو یہ روایت حفظ میں ان چیزوں کی ضورت نہیں ہے ان کی ضورت ہوگی قیلات سبا میں کیونکہ مقدمت الجزری میں امام نے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اس لیے میں نے یہ اپنے علم کے مطابق مختصر آپ کے سامنے بیان کیا تو آج کا ہمارا سبق اپنے اختتام تک پہنچا انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ جو باب الصفات ہیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم حاضر ہوں گے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ